ہسن نہیں ہتھوڑا ہے اس کا ہتھیا ہتھوڑا مار لیڈی کلر کی چوکانے والی باردات آج کے کرمنل میں نمسکار میں ہوں پرشاند کٹاری ہتھوڑا مار لیڈی کلر کے ساتھ ہی وہ صرف رات کاتل بھی بے نکاب ہوگا جو کہتا ہے ہاں میں ہوں خل نائر اس بلین کی کنڈلی کھنگا لیں گے اور ہوں گے آپ کے سامنے کڈنیپ پر نٹ پر لال معصوم اوپر ظلم ڈھانے والے جلاد ماں باپ کی خبر بھی لیں گے ظلم کی ایسی داستان جو کہہ رہی ہے رہیے خوشیہ بیتول میں معصوم کی ہتھیا کا معاملہ سامنے آیا ہے آروفی پتا کی کوئے میں لاش ملی ہے چار سال کے بچے کی ہتھیا کے آروف تھے بیتا پر سڑک پر پٹک کر ہتھیا کے آروف لگے تھے پیتا پر اور تین دن سے پولس پیتا کی تلاش کر رہی تھی گاؤں کے باہر کوئے میں پیتا کی لاش ملی ہے کوتوالی تھانا علاقے کے سانگوا گاؤں کا یہ ماملہ ہے نیوز ایٹین سمواد داتا ریشو نائیڈو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ریشو پہلے معصوم بچے کو پتا نے موت کے گھاٹ اتار دیا پٹک پٹک کر اب پتا کا بھی شب ملا ہے جی ہاں دیکھیں یہ پندرہ جولائی کی رات کو یہ واردات ہوئی تھی جب آروپی جو منگل لوکھنڈے ہے اس نے اپنے معصوم چار سال کے بیٹے کی سڑک پر پٹک پٹک کر ہتھیا کر دی تھی بتایا یہ کیا تھا کہ بچہ کھانا مانگ رہا تھا اور رو رہا تھا اس قرآن سے اس کی ہتھیا شراب کے نشے میں اس نے کر دی تھی اس کے بعد سے جو آروپی منگل فرار تھا پولس تین دن سے تلاش کر رہی تھی کل ہی جو ہے بچے کی ماں باہر سے لوٹی تھی نہ سکتے اور پوسٹ موٹم کے بعد بچے کا شب ماں کو سوپا گیا تھا اور آج شام کو جو آروپی منگل ہے اس کا بھی شب گاؤں کے باہر ایک کوئے میں تیرتا ہوا ملا ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ بچے کی ہتھیا کرنے کے بعد آدمزلانی کے چلتے اس نے آدمتیا کر لی ہوگی لیکن ابھی اس پر اس طرح پر مہر نہیں لگی ہے پولس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور کل جو ہے آروپی جو ہے پتہ منگل لوکنڈے اس کے بھی شب کا پی ایم ہوگا اور معاملہ اور کلیر ہو پائے گا کہ یہ آدمتیا ہے یا اس کی بھی کسی اور نے حقیق بلکل بلکل یہ واقعی جانچ کا وشہ رہے گا کہ واقعی آدمتیا ہے یا پھر کوئی اور بات ہے شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے اور کیا ہے یہ پورا معاملہ اس ریپورٹ میں دیکھ گیا ہیوانیت کے حد پار جلاد پتہ کا قہر ماسوم بچے کا بے رہمی سے مہدر ماں کی گود میں لڑلے کی لاش اس نے کھانا ہی تو مانگا تھا یہ ماں شاید یہی سوچ رہی ہوگی کاش اس دن میں اپنے لڑلے کو اس جلاد کے پاس چھوڑ کر نہیں جاتی چار سال کا ماسوم کارتک جو اب اس دنیا میں زندہ نہیں ہے جسے اس قدر مارا گیا کہ سن کر ہی کسی کی بھی روح کاب جائے پہلے پٹائی کی گئی پھر سڑک پر پٹک پٹک کر جان لی لی گئی دہلا دیتی ہے یہ بارداد آخر چار سال کے ماسوم بچے سے کسی کی کیا دشمنی تھی یہاں جلاد کوئی اور نہیں بچے کا پتہ ہی ہے جس کے ہاتھ تک نہیں کھاپے کالیجے کے ٹکڑے کا قتل کرنے میں گرام سامنا میں ہنڈے ٹائل میں ہمیں سوچنا پراب تھی کہ دورگیس لوکھنڈے اس کے بیٹے بیٹا جو ہے کارتک کو چار سال کا امرکہ ہے اسے پتی سڑک جو آل سی سی ہے اس میں پٹک کر مار رہا ہے اور بچے جو ہے بچے کی رونے کی آواز بند ہو گئی ہے تو ہنڈے ٹائل سے تین روانہ ہوئی روانہ ہونے کے بعد ہنڈے ٹائل نہیں بتایا ہے بچے کا قصور بس اتنا تھا کہ اس نے اپنے پاپا سے کھانا مانگا تھا کھانے کی تڑپ سے محصوم رو رہا تھا اور رونے کی آواز پتا کو چھوڑ رہی تھی نشے میں دھودکارتک کے پتا درگیش لوکھنڈے نے بیٹے کی جان ہی لے لی بیتوہل میں وحشی پن کا راز تب کھلا جب کسی نے درگیش کی درندگی کو دیکھ لیا تھا ماں باپ کے لڑائی جھگڑے کی سزا محصوم کو ملی درگیش کو شراب کی لتھی پتنی اور دونوں بچوں کو وہ پرطارت کرتا تھا جس سے تنگ آ کر پتنی بچوں کے ساتھ مائکے جا رہی تھی لیکن درگیش نے بیٹے کو جانے نہیں دیا پندرہ دن بعد ماں جب لوٹی تو بیٹا نہیں بلکہ اس کی لاش ملی جہاں یہ ٹپٹی بنا کے رہ رہا تھا اس کے سائٹ پہ کچھ ایک مہلے والوں نے بتایا کہ یہ عادتان بادماس ہے جو اپنے بچوں اور پتنیوں کے ساتھ مارپیٹ کرتا تھا اس کی پتنی جو اور ایک چھوٹی بچی اس کو لے کے ایک سبتہ پہل اپنے مائکے چلی گئی تھی اور اس نے بچے کو جانے نہیں دیا تھا اسکان بچہ اس کے پاس تھا ہتھیارے پتا کی تلاش جاری ہے سوچیے ذرا اس ماسوم کا کسور کیا تھا اس ماں کو کس گناہ کی سزا ملی بیتول میں رشو نائٹو کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھی پردیش چھتیز گرد اگر آپ کو بھی کسی انجان نمبر سے کول آئے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کے خلاف معاملہ درچ ہونے والا ہے تو ایسے کول سے ڈرنا بنا سائیبر فراؤڈ کا یہ نائٹ پرنٹ ہے جس کی شکار بنی محلہ پروفیسر شکار ہوئے ریٹائرڈ بینک کا دھکاری کیسے آن لائن کڈنیپر نے انہیں گھر میں ہی بندھک بنایا خلافیسر دیکھئے اور ایلٹ رہیے محلہ پروفیسر بنی شکار ریٹائرڈ بینک کا دھکاری کو بھی ٹھگا یہ ٹھگ آپ کو کر لیں گے اگوا شکار خود ہی ہو جائے گا ہاؤس ارسٹ ایسے انجان کول سے ڈرنا نہیں آپ کے موبائل پر آئے رہے یہ خطرے کی گھنٹی سے ہم آپ کو الرٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ٹھگ بہروپیہ ہے کبھی فرضی ایڈی ادھکاری بنیں گے تو کبھی کرائم برانچ ادھکاری بن کا ڈرائیں گے کبھی شکار کو اس کے ہی گھر میں آن لائن ارسٹ کر لیں گے ان آن لائن کڈنیپر کو سمجھئے اور چوکنہ رہیے اندور میں محلہ پروفیسر اس گینگ کے جال میں پھنس گئی جن کا لگاتار سات گھنٹے تک تھگو نے انٹروجیشن کیا ویڈیو کال پر رکھا اور لگ بک چے سے سات گھنٹے اس کو ڈیجیٹلی ارسٹ رکھا اور اس سے ڈرہ دھمکا کر ایک لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کر لی ہے یہ بول کر کہ اکاؤنٹ میں آپ کو ٹرانسپر کرنا ہوگا ربی آئی کی گائیڈ لائن ہے جس سے کہ ہم اس کو جانچ کریں گے کہ یہ منیلانڈرون یہ illegal transaction کا پیسہ تو نہیں ہے اگر illegal ہوگا تو آپ کو اپس نہیں ہوگا اگر legal ہوگا تو ہم چانچ کر پر واپس کر دیں گے پارسل سے ڈرکس بھیجنے کی بات کئی در آیا کہ ان کا آدھار کارڈ کا نمبر کئی صندوق دبینک خاتوں سے لنک ہے یہی نہیں ایسی گینگ اکثر فرضی نوٹس فرضی وارنٹ دکھا کر ڈر پیدا کرتی ہے اکثر آٹو ریکارڈڈ کال آتے ہیں مہیلا پروفیسر کو ڈرہ کر ایک لاکھ روپے کی تھگی کی گئی مہیلا پروفیسر سے پہلے ان دور میں ہی ریٹائیڈ بینک کا دھکاری کو چونہ لگایا گیا تھا اپنے ہی گھر میں دو دن تک ریٹائیڈ ادھکاری بندھک بنے رہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے ڈر کا محول یہ ڈھک بنا دیتے ہیں ریٹائیڈ بینک کا دھکاری کو ای ڈی کا ڈر دکھایا گیا انہیں فرضی وارنٹ دکھا کر دھنکایا گیا چالیس لاکھ روپے کی موٹی رقم پار کر لی گئی لوگ اتنا یہ سوچتے ہیں کہ ڈیجیٹلی ارریسٹ ہے تو کئی نہ کئی میرا ایکاونٹ یوز ہوا ہوگا اس سمیں تک بھی ان کو سچائی کا پتا نہیں تھا کہ وہ فرورڈ کا سکار ہو گئے ہیں جب انہوں نے دوستوں سے اس بات کو سیئر کیا تب جا کر پتا چلا کہ ان کے ساتھ فرورڈ ہوا ہے تب جا کر یہ کریم رانچ تھانے پر آئے تھا آپ کو ہلٹ کرنا ہمارا مقصد ہے اکثر کوریر سے پارسل سے ڈرکس بھیجنے والی چال چلی جاتی ہے یا پھر یہ کیا آپ کے خلاف معاملہ درج ہوا ہے لیکن آپ ڈرے نہیں بلکہ ایسے کال پر نٹور لال کی خبر ان دور میں متلیش گپتا کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھیپردیش چھتیز گڑ اسے کوئی سیرفیرا کہے تو اسے کوئی حرج نہیں اس کے پاگل پر کوئی سمجھائش دے تو وہ اس کا ہی دشمن بن جائے اس سائیکو کلر نے ایک گھر میں انٹری کر کے لڑکی کا قتل کر دیا لڑکی کی ماں پر بھی عملہ کیا سیرفیرے کا یہ شوٹ آؤٹ دہلانے والا ہے سائیکو لور کا انتقام وہ میری نہیں تو کسی کی نہیں ایک طرف آپ پیار میں شوٹ آؤ لڑکی کا مڈر چھت سے بھاگا ہتیارا سلاکھوں میں سیرفیرہ سائیکو کلر کا بدلہ مڈر چودھے جولائی کی راب اس گھر پر کہہر بن کر ٹوٹی آروپی پربودائیمہ 18 سال کی لڑکی کے گھر میں داخل ہوا گھر میں گھس کر لڑکی پر گولی چلائے اس کے بعد لڑکی کی ماں بھی اس سیرفیرے کے نشانے پر تھی آروپی کے دل میں انتقام تھا بدلے کی آگ میں یہ دھدک رہا تھا جس نے تیع کیا تھا وہ لڑکی کی جان لے لے گا شوٹ آؤٹ میں لڑکی کی جان چلی گئی وہ تو گریمت تھی لڑکی کی ماں کی جان بچ گئی لڑکا جو تھا کچھ دلوں سے بچی کو پریسان کر رہا تھا جی دھمکیاں دے رہا تھا اسے کو لے کر بچی نے خیار بھی درج کیسے کلا جی پھر بھی وہ نہیں مان رہا تھا اور اس کے علاوہ بھی وہ بار بار دون کر کے دھمکی دیتا جی میں درجوں کو درجوں اس پر یہ درجوں پیاس ہوئا اسے کو سمجھا لیا جی اور مانا بھی کر دیا اس نے کہ میں تو بیسے بات کرتا ہوں میں اسے کوئی بات نہیں سیہور کے بہرندہ تھانا علاقے میں چودھے جولائی کو گولی سے گونج اٹھا تھا علاقہ اس سنک کے پیچھے تھا ایک طرفہ پیار آروپی پربودائیما لڑکی کو کسی بھی حال میں پانا چاہتا تھا جو بار بار پیار کا اظہار کرتا تھا لڑکی اور آروپی دونوں رشتے دار بھی ہیں پیار کے اظہار پر گھر والوں نے سمجھائش دی لیکن اس سنکی کے سر پر تو عشق کا یا کہیں پاگلپن کا بھوت سوار تھا جسے سمجھائش راس نہیں آئی لڑکی کے گھر میں شوٹ آؤٹ کیا جو لڑکی کو اپنا بنانا چاہتا تھا اس پاگلپن سے لڑکی اور اس کا پریوار پریشان تھا تھانے میں آروپی کے خلاف ریپورٹ بھی درج کرائی یہ بات پربودائیما کو اس قدر چوبھی کہ اس نے یہ خوفناک قدم اٹھایا لڑکی کے گھر میں گھس کر دو راؤنڈ فائر کی پھر چھت سے آروپی فرار ہو گیا تھا سترے جولائی کو سترانہ پولیا کے پاس آروپی کو دبوچا گیا پولیس کی ٹیم میں لگائی گئی تھی اور اس ٹیم سے جو ادھر ادھر کہی جگہ وہ ٹیول کر رہا تھا اور اسی بیچ میں ریٹی کے پاس سے اس کو گرفتار کر کے اس سے اختیار برامت کیا گیا وہ یہی بتایا تھا کہ وہ چکی پیار کرتا تھا ایک طرفہ اور اس کا یہ تھا کہ وہ میری نہیں ہوگی تو کسی کی نہیں ہوگی اس ٹائپ کی جو فلم باتیں اختیار تھا کسی ایک بہنی سے لگا تھا کافی ٹائم سے پیچھے تھا سنکی کی سنک نے اس پریوار کی خوشیاں ہی چھین لی سیہور سے پردیپ چوہان کے ساتھ ویرو ارپورٹ نیوز ایٹین مدھے پردیش چھتیز گھر یہ لیڈی کلر دکھنے میں بے حد بھولی لیکن اس کے قتل کا طریقہ دیکھ کر پھولس والے بھی دنگ رہ جائیں جو ساری میں چھپا کر موق کا سامان لائی جس نے ہتھوڑے سے دنہ دنوار کیے پھر چاکو سے گلہ رہی تھا ہتھوڑا مار لیڈی کلر راکے بھی خوشڑا دے گی وہ ساری میں چھپا کر لائی ہتھیار اس نے کیے ہیوانیت کے بعد تلاب کنارے سوہاگ کا مرڈر وہ کھیچ کر لے گئی پتی کی لاش ہتھوڑا مار بیوی اس کا پتی منوش تھا منوش کی ہتھیا کرنے کے لیے انجو نے پہلے ہتھوڑے سے کئی بار تابر دوڑ حملہ کیا اس کے بعد بھی اس کا جب من نہیں بھرا تو وہ گھر گئی چاکو لے کر آئی چاکو سے پتی کا گلہ رہتا پولیس کو سوچنے ملی کہ گاؤں میں ہی رہنے والا ایک ویکتی منوش نٹ جو کی موک بندی تھا اس کی ڈیڈ باڈی گاؤں کی تلاب میں پڑی ہے جو کی اس کے نیوانتی استان سے لگو پچاس منٹر کی دوری پر تھا پولیس دوارہ مر قائم کر کے اپرات پنجیبت قائم کیا گیا ماملہ پردن دشتی ہے ہتھیا کا پرتیت ہو رہا تھا جس پر ہتھیا کا اپرات پنجیبت کر ماملے کوئی ویشنا ملی آئے گیا تھا جب تسلی ہو گئی کہ منو جب ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گیا ہے تو اس کے بعد پتی کی لاش کو کھیچ کر تلاب تک لے گئی کوئی فلمی کہانی نہیں ہے یہ قتل کے بعد آروپی پتنی انجو آرام سے سو گئی ملیش نے مہم مقبیروں سے تازہ جو سی سی سیڈی فوٹیج پرابت ہوئے اس کے ادھار پر جب ویشنا پرارام کیا تو پریبار کی لوگ پریبار کی لوگوں سے کھڑی پوچھت آج کرنے پر مریتک کی جو پتنی ہے انجو اس کے دوارے سپیکار کیا گیا کہ اس نے اپنے پتی کو رات میں ٹوائلٹ یانے کے بہانے سے اٹھائی اور تلاب اکنائے لے جا کر تھوڑی سے اس پر تابڑ تلو بار کی جس سے وہ اگیری کر بھی ہو سکتا ہے سی سی ٹی وی میں کیا تھی ہتوڑا مار بیوی کا سچ پولیس کو ایک کلو ملا تھا مریتک منوج کو شراب کی لت ہے اس کلو سے شک منوج کی بیوی پر گرہیا منوج اکثر انجو کو زلیل کرتا اور اسے مارتا پیٹتا واردات والی رات بھی کچھ ایسا ہی کیا انجو نے منوج کی برہمی سے ہتیا کر دی منوج دیویانگ تھا انجو زیادہ اچھے سے بول اور سن نہیں سکتی تھی اشاروں کی بولی سے قتل گئے راز کھلا ہتوڑا مار بیوی کے کھلاسز سب حیرت میں ہے جاج کیر چاپا میں کلاج کشب کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز اٹھین مدی پردیش چھتیز کا اور روڑکی میں ایک ماں کی حیوانیت سامنے آئی یہاں ایک محلہ نے اپنے ہی بچے کو بڑے ہی بے رہمی سے پیٹا پولیس سب ماملے کی جاج میں جھوٹی روڑکی سے ایک بے رہم ماں کا اپنی کلیجی کے ٹوڑے کو پیٹنے کا ویڈیو پارل ہوا ہے گھٹنا جھبریڑا کے ہونے کا دعوہ کیا جا رہا ہے ویڈیو کو دیکھ کر کوئی بھی حیران رہ جائے گا کہ آخر ایک ماں اپنے بچے کو اتنا بے رہنے سے کیسے پیٹ سکتی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ محلہ بری طرح سے بچے کو پیٹ رہی ہے اور اس نے بچے کا سر کئی بار جمین پر پٹک دیا حالت یہ تھی کہ بچہ ہوش میں ہی نیراہت اس کے بعد بھی کلیوگی ماں کا کلیجہ نہیں پسی جا اور بچے کی چھانتی پر چڑ کر اسے مانتی رہی پیٹائی سے بے حال بچہ بار بار پانی مانگتا ہے لیکن محلہ پانی دینے کے بجائے اسے اور پیٹنے لگتی ہے ماں تو اپنے بچے کے لیے ڈھال بن جاتی ہے اس کے مشکلے آسان کرتی ہے لیکن اس ویڈیو میں ایک ماں اپنے بارہ سال کے بچے کو اتنا پیٹ رہی ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ اصلی ماں ہے بتایا جا رہا ہے کہ محلہ کا پتی سے بیواز چل رہا تھا اور اس کے چلتے بچے کے ساتھ درندگی کی گئے جانچ میں یہ بھی سامنے آئے کہ محلہ اور اس کی پتی کافی سمیے سے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں وہ اپنے پتی سے بچوں کے لیے پالن کوشن کے لیے خرچ کی مانگ کر رہی تھی اور اس کا ویڈیو بنا کر اپنے پتی کو بھیز دیا پولیس نے چائلڈ کیر ہیلپ لائن کو اس کی خبر دی ہے فیلحال پولیس مامنے کی جانچ کر رہی ہے بیرو رپورٹ نیوز ایٹین اور ابات نقسلیوں کے آتنک کی نقسلیوں کی اب خیر نہیں سرکشا پولو نے گھر چرولی میں بارہ نقسلیوں کو ڈھیر کیا نقسلی بھی اپنی کائرانہ کرتوتوں کو لگاتار انجام دے رہے ہیں بیجاپور میں نقسلیوں نے آئی ڈی بلاس کیا جس میں دو جوان شہید ہو گئے گھر سے دیکھیں یہ وہی جگہ ہے جس سرکشا بلو نے بنایا ہے نقسلیوں کی قبرگہ چھاتیز گڑھ مہراشتر بارڈر پر گڑھ چرولی میں سرکشا بلو نے اسی جگہ پر بارہ نقسلیوں کو ڈھیر کیا یہاں ابھے نقسلیوں کا سامان بکھرا پڑا ہے نقسل مڈویڑ کے گراؤنڈ زیرو کے ویڈیو ہے ہی کانکیر کی باندے تھانے سے کچھ ہی دور پر مڈویڑ ہوئی تھی درگم راستوں سے ہو کر جوانوں کی سرچنگ پارٹی یہاں پہنچی تھی لیکن یہاں پر چھوک کر بیٹھے نقسلیوں نے ان پر پاہرین شروع کر دی جس کے بعد جوابی کاروائی بھی سرکشا بلو نے بارہ نقسلیوں کو مار کر آیا مڈویڑ میں نقسلی کمانڈر لکشمن آرکترام بھی مارا گیا جوان مڈویڑ ختم ہونے کے بعد گڑھ چرولی مکھیالے کے لیے تکل گئے مڈویڑ ختم ہونے کے بعد جوانوں نے علاقے میں سرچ آپریشن بھی چاہایا اس میں بارہ نقسلیوں کے شعب برامت ہو چکے ہیں موکس آری ماترہ میں ہاتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں بارہ نقسلیوں کو دھیر کر سرکشا بلو نے بڑی کامیابی حاصل کیے ہیں لیکن نقسلی بھی لگاتار آتنک مچا رہے ہیں بیجاپور میں نقسلیوں نے آئی ای ڈی بلاسٹ کیا جس میں دو جوان شہید ہو گئے جبکہ چار جوان گھائل ہیں گھائل جوانوں کو ائر لفٹ کر رہے پور بھیجا گیا ہے باتایا جا رہا ہے کہ خبر ملی تھی کہ بیجاپور، سکمہ اور دنتے والا زلے کے سیما پر دربھار ڈیویزن کے نقسلی بڑی سنخیہ میں موجود ہیں جس کے بعد سٹی ایف، دی آر جی، کوبرا اور سی آر پی ایف کی سنیوکتر ٹیم کو بھیجا گیا تھا لیکن اس دوران نقسلیوں نے منڈے میں رکھا کے جنگل میں بلاسٹ کر دیا نقسلی آئی ٹی بلاسٹ جیسی کائرانہ کرتوٹ کو انجام دے رہے ہیں لیکن سرکشابل اب ان کے گڑھ میں گھس کر نقسلیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں نقسلیوں پر نکے لگانے کے لیے ابھیان چلایا جا رہا ہے اور انہیں دھیر کیا جا رہا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین اور کرمینل میں بس اتنا ہی دیجے اجازت نمسکار